ہلو ایبیون سلام ٹوال اف یو مائی نام ایس افیس چاہدری اور آج میں آپ کو سی پیک چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور دنیا کے باقی جو ملک ہیں سپیشلی انڈیا جو ہے وہ اس لیے سی پیک کی وجہ سے کیوں بہت زیادہ پریشان ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دنیا کا جوگرافیا جو ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے تو آپ یہ ذرا گور کریے گا کہ پاکستان جو ہے یہ یلو میں اس ٹائنگ چائنہ ہے یہ آرنج جو ہے یہ پاکستان ہے یہ انڈیا کی لوکیشن ہے یہ ایران سعودی ارابیہ اراک یہ میڈلیز کے کنٹریز ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو تیل آئل پروڈیوس کر رہے ہیں کنٹریز سعودی ارابیہ ایران اراک تو یہ کنٹریز جو ہیں پوری دنیا میں تیل کی سپلائی یہی کر رہے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ انڈیا جو ہے سب سے زیادہ آئل جو ہے وہ اس ٹائم سعودی ارابیہ اور ایران سے بائے کر رہے ہیں اور یہ ساری سپلائی لائن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اب یہ پوائنٹ کو نوٹ کریں جو کنٹری اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے گا وہ پوری دنیا کے ون تھرڈ آئل کو کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ پوری ورلڈ کا اس ٹائم ون تھرڈ جو ہے آئل اسی ایرئے سے سپلائی ہو رہا ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چائنہ جو ہے اس کو سی پیک میں بہت زیادہ انٹرسٹ کیوں ہے چائنہ کا ٹریٹ روٹ ذرا ملاحظہ فرمائیں ایران سے اگر چائنہ نے آئل بائے کیا ہے انڈیا بھی ایران سے آئل پچیس کر رہا ہے وائل چائنہ بھی ایران سے ہی خرید رہا ہے چائنہ نے اگر ایران سے تیل خریدا وہ یہاں سے ایران سے نکلا ایرابین سی میں انٹر ہوا ایرابین سی سے وہ یہ یہ سارا روٹ فالو کیا اس نے اور وہ یہاں سے انڈونیشیا ملیشیا کولرمپور سے ہوتا ہوا یہ چائنہ میں ہانگ کونگ بیجنگ یہ یہاں پہ ان کی پورٹس ہیں تینجان یہ پورٹ ہے ادھر جا کے اس کا یہ ٹریڈ روٹ بہت لمب ہے ان دہ مین وائل اگر چائنہ یہ روڈ بنا لیتا ہے جس کو ون بیلٹ ون روڈ کا نام دیا ہے یہ روڈ بنا لیتا ہے تو یہ یہاں سے یہ ایریا اس کا کاشگر کا ایریا ہے اور اس کو چائنہ یہ یہاں سے اس نے ایک روڈ بنایا اور یہاں سے یہ پاکستان کے گلگت پلدستان میں انٹر ہوا اور یہاں سے یہ فاٹا کے ایریا کو کچھ پنجاب کے ایریا دیرا اسماعیل خان ہو گیا یہاں سے ایبلوجستان میں انٹر ہوا اور یہ سیدھا گواتر اب اگر چائنہ یہ روڈ بنا لیتا ہے تو چائنہ کو دو طرح کے فائدے ہیں وہ فائدے کچھ اس طرح ہیں کہ چائنہ کا اگر ہم چائنہ کو ڈیوائٹ کر دیں دو حصوں میں ایسے یہ اس کا ایسٹرن ایریا ہو گیا یہ اس کا ویسٹرن ایریا ہو گیا کیونکہ چائنہ کو اس سائٹ سے سمندر لگ رہا ہے تو چائنہ کی زیادہ ڈیویلپمنٹ اس ایریا میں ہے نائنٹی فور پرسنٹ چائنہ کی پاپلیشن جو ہے وہ ایسٹرن سائٹ پہ ہے جبکہ ویسٹرن سائٹ پہ انلی سکس پرسنٹ پاپلیشن ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ چائنہ کی جو اس ایریا کی ڈیویلپمنٹ ہے وہ اس کا سٹینڈر کیا ہے اگر یہ چائنہ روڈ بنا لیتا ہے تو ڈیفنیٹلی چائنہ کے یہ ایریا بھی ڈیویلپ ہو جائے گا یہ ایک سٹریٹیجک پوائنٹ آف یو سے بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے بکہ آج اگر انڈیا چائنہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہاں سے فورسز کو موف کروا کے اس ایریا میں لے کے آنا چائنہ کے لیے بہت زیادہ کوسلی بھی ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی تو یہ سٹریٹیجک وے سے بھی انڈیا کے لیے خطرناک ہے کہ چائنہ جب ادھر سے ٹریٹ کرے گا تو چائنہ کا یہ ایریا ڈیویلپ ہونے کے بعد چائنہ کی یہاں پہ ڈیپلائیمنٹ بھی انکریز ہو جائے گی ایک چائنہ کے لیے پرابلم یہ روڈ بنانے کے لیے چائنہ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ چائنہ کا جو ہے ادھر سمندر والی سائٹ پہ آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہاں پہ کون کون سے کنٹریز ہیں ویتنام، تائیوان، برونائی، انڈونیشیا، ملیشیا یہ کنٹریز بھی آج چائنہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ساؤت چائنہ سی میں ہمارا بھی حصہ ہے دوسری سائٹ پہ جو پاپولیشن ہے اس نے ورلڈ وائیڈ آئی سی جے ہے اس نے بھی ایک آرڈر دے دیا ہے کہ اس میں ان ملکوں کو بھی آپ کو شامل کریں امریکہ میں یہاں پہ کھڑا ہے کہ امریکہ جو ہے یہاں پہ فلپینز کو جو ہے وہ ویپنز دے رہا ہے جس کی وجہ سے چائنہ کو پرابلم ہو رہا ہے کہ جو ہے اس کا انکریز ہو جائیں گے اس کے دفاعی بجٹ میں اس کے انکریز ہو جائے گا چائنہ نے یہاں پہ اپنی نیوی بھی ٹیپلائی کر رکھی ہے یہ سارا اس ٹائم صورتحال ہے جس وجہ سے چائنہ جو ہے بہت زیادہ سی پیک میں انٹرسٹ لے رہا ہے آپ یہ دیکھیں سی پیک پہ تھوڑا سا گور کریں کہ اکنومک کوریڈور جو ہے یہ گوادر سے سٹارٹ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان فٹا کے کچھ ایریاز کے پی کے اور پھر یہ کاشگر چائنہ میں انٹر ہو گیا تھوڑا سا میڈل اس کی سیچویشن پہ گور کریں کہ یہ جو ایریہ ہے ایران اراک اور سعودی ارائیبیا یہاں پہ یہ جو ایریہ ہے اس کو کہتے ہیں سٹریٹ آف ہارموز یہ ایریہ جب یہاں سے آئل نکلتا ہے یہ ایریہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو پچھلے حصے میں بتایا ہے کہ اس ایریہ کو اگر جو بھی کنٹری کنٹرول کرے گا تو یہ یہاں سے ون تھرڈ جو ہے وہ ورلڈ کی آئل سپلائز ہیں تو یہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے اس وے سے بھی امریکہ انڈیا جو ہے اس نے یہاں پہ چاہ بہار سٹارٹ کی ہے تاکہ وہ اس ایریہ کو کور کرنے کی کوشش کریں اس میپ پہ تھوڑا سا گور کریں یہ جو پنگ سے ایریہ یہ سارا چائنہ ہے اور کاشگر کا ایریہ اور یہ پاکستان یہ چائنہ کو جو پہلا اس کا ٹریڈ روٹ ہے وہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس کا پہلا ٹریڈ روٹ بہت لمبا ہے ہانگ کونگ شنگائی بیجنگ لیکن اگر یہ چائنہ بنا لیتا ہے سی پیک تو یہ اس کا ٹریڈ روٹ کتنا سمٹ جائے گا یہ میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ جو باقی جو کنٹریز ہیں ہاں پہ جیسے فلیپینز تائیوان ملیشیا برونائی انڈونیشیا یہ کنٹریز بھی آج چائنہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا عصہ دیا جائے یہ بھی وجہ ہے دوسری سائٹ پہ چائنہ کے لیے اس سمندر کو کنٹرول کرنا ایک اور بھی سٹیٹیجک وے میں بہت ضروری ہے کہ اگر چائنہ اس سمندر کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اپنا تو کل کو چائنہ جاپان کے ساتھ اگر اس کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کی ساری سپلائر روٹس بند کر سکتا ہے آلدھو چائنہ اور جاپان جو ہیں یہ بہت دشمن ملک ہیں لیکن پھر بھی ان کی ائرلی جو ہے 3.50 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے تو چائنہ کے لیے اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ چائنہ اس چیز کو کنٹرول کرے اب دوسری سائٹ پہ انڈیا کی طرف آ جائیں انڈیا کیا کر رہا ہے دوسری سائٹ پہ انڈیا نے ایران کے ساتھ ملکے ایک پورٹ سٹارٹ کیا ہے چابہار 20 بلین ڈالر اس کی انویسمنٹ ہے انڈیا نے 20 بلین ڈالر اپنے پاکستان کے دشمنی میں ادھر 20 بلین ڈالر انویسٹ کر دیا ہے جبکہ انڈیا یہ جانتا ہے کہ گوادر اور چابہار جو ہے اس میں 72 بلین ڈالر 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور گوادر جو ہے وہ موسٹ سوٹیبل جگہ پہ ہے چابہار جو ہے یہ ایک بہت زیادہ سکسیسفل پروجیکٹ فیوچر میں بھی ثابت نہیں ہونے والا دوسری سائٹ پہ انڈیا نے پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے افغانستان کے اندر 300 ملین ڈالر کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے مطلب ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اندر انڈیا جو ہے افغانستان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے تو یہ ایک پاکستان کے اوپل ایک سٹیٹیجک ٹیکٹکس ہے انڈیا کے پریشرائز کرنے کے لیے انڈیا کو ایک تحفظ یہ بھی ہے کہ گوادر کا جو روٹ ہے وہ جب مظفر آباد میں انٹر ہوتا ہے تو پاکستان اس کو آزاد کشمیر کہتا ہے جبکہ انڈیا اس کو پاکستان اکوپائٹ کشمیر کہتا ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان اس تو پر نجائز قبضہ کی ہوگا ہے یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ جو ساؤٹ چائنہ سی ہے یہ ادھر ایک لائن نائن ڈیش لائن چائنہ نے کریئٹ کیا ہے یہ نائن ڈیش لائن ہے یہ میں نے کریئٹ کیا ہے یہاں پہ پیراسلز اور سپیٹلز یہ دو حصوں میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہاں کے جو کنٹریز ہم وہ کچھ کہتے ہیں سپارٹلز میں ہمارا حصہ ہے کچھ کہتے ہیں اب پیراسلز میں ہمارا حصہ ہے جبکہ چائنہ کہتا ہے کہ نائن ڈیش لائن یہ سارا جو ہے وہ چائنہ کا ہے اس کی ہسٹورک ویلیوز دیکھ لیتے ہیں کہ زیان اور ہان جو چائنہ کی سلطنتیں تھیں دو سے چار ہزار سال پرانی یہ کلیم کرتی تھی کہ ساؤٹ چائنہ سی جو ہے نا یہ ہمارا ہے تو اس وجہ سے بھی چائنہ جو ہے اس نے نائن ٹی فورٹی سیون میں جو ہے یہ کلیم کر دیا ایک نائن ڈیش لائن بنا دی اور کلیم کیا کہ یہ ہمارا ہے ادھر دوسری سائٹ پہ یون کلوز جو ہے یونیٹی نیشن کنونشن اون دا لاف سی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سارے کنٹریز کی جو وارٹر ڈیسیبیوشن ہے اس نے ایک فیصلہ دیا ہے تاکہ سب کو ان کا حصہ ملے بہت زیادہ خوش جو ہے وہ اس ڈیسیبیوشن سے کوئی ملک نظر نہیں آیا چائنہ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جاپان کا فیکٹر ہے جاپان کی جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ کنٹرول کر سکتا ہے اسی روٹ کے اوپر اور ملیٹری اور ٹریڈ شیپمنٹ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نیچرل گیسیز بہت زیادہ ہیں نیچرل آئل ڈیسرپس بہت زیادہ ہیں اور ٹھینک یو سو مچ آپ نے جو ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا اپنا اور نیکس ٹائم آپ کے لیے مزید کوئی اچھی انفرمیشن میں لے کے ہوں گا ٹھینک یو اسلام دیکھو